سمسکار سواغت ہے آپ کا ٹی وی نائن بھارت ورش میں آپ کے ساتھ میں ہوں سمیرا کان آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو اس وقت کی بڑی خبر بتا دیں ہریانہ کے نو میں دو گھٹوں میں جھڑپ ہوئی ہے شوبہ یاترہ کے دوران دو گھٹوں میں پتھراب ہوا ہے کئی گاڑیوں کو آج کے حوالے کر دیا گیا پتھراب میں کئی لوگوں کے گھائل ہونے کی بھی خبر سامنے آ رہی ہے وی ایچ پی اور بجرنگ دل نکال رہے تھے یہ شوبہ یاترہ ہریانہ کے نو میں پتھراب ہوا ہے جھڑپ کے دوران فائرنگ بھی کی گئی ایسی بھی خبریں نکال کر سامنے آ رہی ہیں ہریانہ کے نو میں یہ شوبہ یاترہ نکالی جاری تھی جس میں وی ایچ پی اور بجرنگ دل شامل تھے وی ایچ پی اور بجرنگ دوارہ اس شوبہ یاترہ کو نکالا جانا تھا کل اس کو لے کر اعلان کیا گیا تھا لیکن آج نو میں ہریانہ میں جب یہ یاترہ نکال رہی تھی اس دوران دو گوٹ آمنے سامنے آ گئے اور پھر پتھر بازی شروع ہو گئی پتھر بازی کے علاوہ آگزنی بھی ہوئی ہے اور گولیاں بھی چلی ہیں اس پتھر بازی کے دوران باری پولس پل پہلے سے تینات تھا کیونکہ یہ بتایا گیا تھا کہ یہ شوبہ یاترہ نکالی جائے گی لیکن اس شوبہ یاترہ کے دوران پتھر بازی ہوئی گولیاں چلی اور اس کے بعد گاڑیوں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا میوات ہریانہ کا علاقہ نو جہاں پر پتھراب کے بعد دو گوٹوں میں جھڑپ ہوئی ہے اس پر اور زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ موہت ملوترہ جڑ گئے ہیں موہت پہلے سے جانکاری دی گئی تھی اس شوبہ یاترہ کو لے کر یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس میں مونو ماری سر بھی شامل ہو سکتا ہے اس کی بھی جانکاری پولس کو تھی پھر اس کے بعد اس طرح کی ستھی کیسے پیدا ہوئی دیکھیں یہ یاترہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار نکالی گئی ہے ویشو ہندو پرشل اور بجرنگ دل کے دوارے یاترہ وہاں پر جو پراجین مندر ہے وہاں سے پچھلے تین سال سے نکالی جاری ہے لیکن اس دار پورا بیواد یہ ہوا کہ مونو مانے سر نے اپنا ایک ویڈیو جاری کیا جو کہ ناصر اور جنید حتیہ کانڈ میں جس کے اوپر آروپ لگے ہیں کہ وہ شامل تھا اور اس نے سیدھے طور پر کہا کہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا وہ اس یاترہ میں شامل ہوگا اور تمام اس نے ہندو سنگکنوں سے بڑی سنکھیا میں اس یاترہ میں شامل ہونے کا آوان کیا تھا لیکن اسی بات سے جو دوسرا سمجھ آئے تھا وہ ناراج تھا ان کا کہنا تھا کہ ایک ہتیا آروپی جس کے پر ہتیا کی آروپ ہیں وہ اس طرح سے کلے آم ویڈیو بنا کر یاترہ میں شامل ہونے کی بات کر رہا ہے انہیں یاترہ پہ اتراز نہیں ہے لیکن مونو مانو سر کو کسی بھی حال میں وہ نفرت پھلانے کے لیے سیاترہ میں نہیں آنے دیں گے جس کے بعد یہ پورا بیوار شروع ہوا ہے حالانکہ پولیس کو وہاں پر پہلے سے پتا تھا کہ یہ ہندامہ ہو سکتا ہے لیکن وہاں پر تیاریاں کافی کم رہی ہوای فائرنگ کی تک سپر وہاں پر آ رہی ہے چار سے پانچ راؤڈ وہاں پر فائر کیے گئے ہیں ہمارے ساتھ کمار کندن بھی اس پر اور زیادہ جانکاری سے جڑ گئے ہیں کمار جیسے کہ مہت جانکاری دے رہے ہیں یہ آترہ پہلے بھی نکلتی رہی ہے لیکن مونو مانو سر کا جو ویڈیو تھا کیا وہ بھی ایک بڑی وجہ بنی اور اس ویڈیو کے باوجود کیا پریابت سرکشا بل پولیس بل تینات تھے دیکھیں تو میرا جو اپس خبریں آ رہی ہیں مطلب آدھیکارک طور پر یہ ہی بتایا مطلب آدھیکارک طور پر نہیں بلکہ آناکچارک طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ساری بوال کی جڑ جو ہے مونسک کے اوپستیتی بنی اور اس کے بعد جو ابھی خبر آجری وہاں پہ گاڑیوں کو بڑی سنکسہ میں جلائے گیا ہے اور دو سمدان کے بیچ وہاں پہ جمکر پتھے باری اور تمام طرح کی گھٹائیں ہوئی ہیں پہنان پولیس جس اب مطلب جس نے تعداد میں ہونی چاہیے تھی بتایا جا رہا ہے کہ پولیس کی تعداد شاہد کم تھی اور دھگی جو ہے اچانک پوڑ ہو گئی اور جو ابھی وقت بھی ہے اس وقت میں بھی مطلب پہلے سے بتایا جا رہا تھا کہ جو پورا جو ریلی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ پہلی بار ریلی کلتی اس علاقے سے اس راستے سے ریلی نکلتی تھی لیکن ساری پریشانی کی وجہ وہ مونو مانسکر کی نام کی وجہ سے ہوئی اور بتایا جاتا ہے کہ جس سے آپ سے دوسرے پاکش کو بتا چلا کہ مونو مانسکر کی اپسٹی ہونے والی ہے اس کی بارت سے یہ سارا بوال بڑا ہے اور بوال کافی زیادہ ہو گیا ہے جس میں کئی گاڑیوں کو آرکے حوالے کر دیا گیا ہے